ڈر لگتا ہے جنات سے حضور ڈر دور ہو جائے اس طرح کا کچھ بتاتے ہیں جنات سے ڈر نہ تو پھر تو شیطان تو رگوں میں خون کے ساتھ تیر رہا ہے اس سے ان مانو کر شیطان سے ڈر نہ ہے کہ یہ کہیں گناہوں میں نا پھنسا دے باقی رہا کہ اب جنات تو انسان سے نو گناہ زیادہ تعداد میں بس رہے ہیں وہ ہر جگہ یہ عام طور پر ہوتے ہیں گروں پر ہوتے ہیں گروں میں چھتوں پر دسترخان پر آگے بیٹھتے ہیں استنجا خانوں میں واشروم میں ہوتے ہیں ترہ ترہ کے جین ہوتے ہیں ہر جن تکلیف نہیں پہنچا تھا کوئی کوئی تکلیف پہنچا تھا جسے انسان سارے انسان تکلیف نہیں پہنچا تھا کوئی کوئی شریر ہوتا ہے یا سرکش ہوتا ہے جو انسان تکلیف دیتا ہے چور ہے ڈاکو ہے دیشت کرتے ہیں ان کی تعداد دار ہے کہ بہت تھوڑی ہے تو ان سے بہرنا نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ پاک فرما رہا ہے صرف مجھ سے ڈر ہو تو اب اگر اللہ کا ڈر ہمارے دل میں گھر کر گیا تو انشاءاللہ یہ کہ یہ سارے فالتو ڈر جو ہیں یہ باگ جائیں گے اب چونکہ عملی طور پر اللہ کا ڈر ہمارے کردار میں نہ رہا تو اب یہ دنیا جہان کے ڈر جو ہیں یہ ہمارے دلوں میں داخل ہو گئے اب وہ ڈر آ رہے ہیں اس پر ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے شرخو صدور میں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کو قبر میں ہر وہ چیز ڈر آنے کے لئے پہنچ جاتی ہے جس سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا مگر خدا سے نہیں ڈرتا تھا تو اللہ پاک ہمیں اپنا ڈر عطا فرمائے تو اللہ پاک آپ کو یہ خوف سے نجات دے جب بھی ڈر لگے یار آ اوفو یار آ اوفو یار آ اوفو یہ پڑھنا شروع کر دیں اللہ پاک کا نام ہے اللہ کرے گا اس کی برکت سے یہ ڈر جو ہے آپ کا جو بیجا ڈر ہے فضول ڈر ہے ہے کچھ بھی نہیں ہونا وہی ہے جو رب نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ڈر جو ہے نفسیاتی ڈر ہے یہ اللہ کرے گا دور ہو جائے گا موسیقی